بسم اللہ بسم اللہ وصلہ وصلہ وصلہم علیہ رسول اللہ و بعد سفر کی عذاب میں قدب یہ ہے کہ سفر میں جب ہم نکلتے ہیں تو ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو قرار لوٹ جانا چاہیے اور اسی طرح سفر سے واپسی کے دوران جب ہم آتے ہیں تو رات میں آنے سے فرح اطلاع دیکھ کر آئیں اور سفر سے واپسی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوِ تبلغ سے واپسی کے موقع پر جب آئے تو قعب بن مالک رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجد گئے اور سفر سلامتی سے گزرا اس پر دو رکع نماز پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے لہذا ان تمام باتوں کا ہمیں خیال کرنے چاہیے یہ سب باتیں قطب احادیث میں قرآن میں قطب احادیث میں تو موجود ہیں مگر اس پر عمل کرنا ہمارے علیہ بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو سفر کی عذاب کا خیال کرنے والا بنائے آمین